اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو لیکچر کی کنٹینیوٹی ہے وہ ترانسپورٹیشن پاکستان کے اوپر ہم کریں گے یہ اس کا پار 3 ہے اگر ہم تھوڑا سا بیک پلیش پہ جائیں تو ترانسپورٹ جو پاکستان کے اندر سسرم ہے وہ کتنا ڈیویلپڈ ہے کون کون سی ٹائپس ہیں اور کون کون سی جو ہیں پرابلم جو ہے ہم پاکستان کی جو ریفرنٹ ٹائپس جو ترانسپورٹیشن کی ہیں وہ فیز کر رہا ہے اس کو ہم نے جو ہے سوٹ آؤٹ کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے اور جو سارا کچھ جو ہے وہ مراحل ہم چیک کریں گے اگر ہم تھوڑے سے انٹرڈکشن کی بات کریں تو جیسے میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں کسی بھی ملکی اکنومک دیویلپنٹ میں اس کا ترانسپورٹ سسٹم اس کا کمیونکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ افک کرتا ہے سو اس کے علاوہ سوش اکنومک لائف جو ہے وہ بھی بہت زیادہ افک کرتی ہے اگر آپ کا ترانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ ہائیلی ڈیویلپٹ ہے تو جو زندگی کا میار ہے وہ بھی اتنا ہی جو ہے وہ ہائیلی ڈیویلپٹ ہوتا ہے اسی طرح موڈرن انفرسٹرکچر جو ہے وہ کنسیدر کیا جاتا ہے ایمپورٹنٹ فیکٹر کسی بھی پرڈکشن کے ایفیشنٹ ہونے کے لیے اگر ہم دنیا بھر کی موڈز اف ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو ہائیلی ڈیویلپٹ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائیلی ڈیویلپٹ ہو چکا ہے جس میں ہائی ویس اینڈ موٹر ویس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ریل ویس سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر الیکٹرونک ہے ہائیلی فیسیلیٹیٹیٹ ہے اگر ہم پاکستان کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی بات کریں تو کنزیسٹ کرتا ہے روڈز کے اوپر ریلویز کے اوپر ائر ٹرانسپورٹ کے اوپر اور پورٹس انڈ شپنگ سرویسیز کے اوپر ائر ٹرانسپورٹ اینڈ پورٹس انڈ شپنگ سرویسیز کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور ان کو کافی حد تک موڈرنائز بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے روڈز کے جو نیو نیٹورکس ہیں ان کو جو ہے وہ بچھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر کافی اکتر ورڈ کاؤٹ بھی ہو رہا ہے آج ہمارا جو مین ٹھوپک ہے جس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں گے وہ پورٹس انڈ شپنگ ہے پورٹس اور شپنگ جو ہے وہ کسی بھی ملکی ڈیویلپمنٹ میں بڑا ہم کردار ادا کرتی ہے پورٹس انڈ شپنگ جو ہے وہ بہت زیادہ افکٹیب لی جو ہے وہ کام سر انجام دیتی ہیں پورٹس جو ہیں وہ ڈرائی پورٹس بغیرہ شامل ہو جاتی ہیں شپنگ جو کہ آپ کے جہاز بغیرہ شامل ہیں اگر ہم وارٹر ٹرانسپورٹ کی پاکستان میں بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ ایک بیسٹ جوگریفک لوکیشن رکھتا ہے وارٹر ٹرانسپورٹ کے لیے لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹیشن کو جو ہے وہ کافی حد تک اگنور کیا گیا ہے اس کے اوپر زیادہ تر کام نہیں ہوا اور جو ہے پاکستان کا ان لینڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اگنورنس کا شکار ہے اس کے علاوہ ایکنومیکل فارم آف جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ایکنومیکل بہت زیادہ ایکنومیکل فارم آف ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے علاوہ پاکستان میں ایکنال سسٹم کی ڈرڈکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر وارٹر ٹرانسپورٹ جو ہے یہ زیادہ تا سسٹیمیٹیک ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو روٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ شوٹسٹ روٹ جو ہیں وہ حاصل کیا جا سکتے ہیں اگر وارٹر ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے لیکن جو بات ہے کہ پاکستان میں وارٹر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اگنورنس کا شکار ہو چکی ہے پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن جو ہے وہ اس وقت یہ ایک کارپریشن ہے جس کے تحت پاکستان کی شیپنگ اینڈ کارکو جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دیتی ہے زیادہ ترپی این ایس ای کی جو مین جو ہے وہ سرویسیز ہیں وہ پروائیڈ کرنا ہے کروڈ اور ریکپیرمنٹس روڈہ کنٹر اسی طرح نائنٹی نائن پرسنٹ آف جو ٹوٹل ایمپورٹس ہیں کروڈ آئل کی وہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن کے جو ہے وزیر اثر جو ہیں وہ سر انجام پاتی ہیں اگر بات کریں کہ اس ٹائم پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن کے پاس کیا کیا جو ہیں وہ فسیلیٹیز موجود ہیں وہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن کے پاس جو ہیں اس ٹائم نائن ویزلز ہیں ویڈیس ٹائپز کے ویڈیس سائز کے جس میں سے جو ہے سیکس بلک کیریئرز ہیں تھری ایفرامیکس ٹینکرز ہیں اس کے علاوہ ڈیڈ ویڈ کپیسٹی جو ہے وہ کارگو کیریگ کپیسٹی جو ہے وہ سیکس فور ٹو ٹو زیروں سیون ٹنز تک جو ہے وہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن کے پاس ہے یہ سب وہ مٹیریل اور وہ پروائیڈنگ سرویسیز ہیں جو اس ٹائم جو ہیں پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن جو ہے وہ سر انجام دے رہ ہے اس کے ذریعے سے کروڈ آئل اور دیگر مٹیریل کی جو ہے امپورٹ دیگر ممالک سے جو ہے وہ کی جاتی ہے ٹینکرز جو ہیں وہ سائز میں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کیریئرز جو ہیں وہ مٹیریل کے حساب سے جو ہیں وہ یوٹیلائز کیے جا رہے ہیں اور ان کی کپیسٹی کو جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز بھی کیا جا رہا ہے اگر پریزنٹ میجر پورٹ کی بات کی جائے پاکستان کے اندر تو کراچی پورٹ جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی پورٹ ہے پاکستان کے اند پورٹ کاسیم جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے گوادر پورٹ ہے اس کے علاوہ جو آدھر پورٹ جو چھوٹی چھوٹی پورٹ ہیں اس وقت پاکستان میں اور مارا جیوانی اور پاسنی جو ہیں وہ پورٹ ہیں جو کہ پاکستان میں آنا لو سکیل جو ہیں وہ شیپنگ جو ہیں وہ سرویسز پروائیڈ کر رہی ہیں اگر آپ کراچی پورٹ کی بات کریں تو کراچی پورٹ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ڈیفرنٹ سرویسز سچ ایز ٹو ویوز 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 prends ملٹی پورٹ ہی ہے ڈیفرنٹ کنٹینر ٹرمینلز ہے اس کے علاوہ اوئil پیول کے اندر جو ہے وہ وہ سکر رہے ہیں اس کے علاوہ جو یہ جو کراچی پورٹ ہی چھوٹ ہ آن میں آر اے اس کے عامل کر رہی ہیں ڈیٹ ویڈٹان ڈوز فیرانے اللہ اللہ مشک 60 ویوازی کی جو ہے اس کے علاوہ جو استعالی 0.540 کے اندرت Alongside کا جو ایک بہت بڑا پرسنٹیج شیئر جو ہے وہ پورٹ آف کراچی کے اندر آتا ہے پورٹ آف کراچی کی جو جوگریفک لوکیشن ہے وہ اسٹرم پاکستان کی بیسٹ جوگریفک لوکیشن ہے اور پورے ورڈ کے اندر جو ہے اس کو بہت زیادہ ویلیو جو ہے وہ حاصل ہے اور کراچی پورٹ جو ہے وہ ٹریڈ کے نیچے جو ہے اس کی ایڈمنیسٹریشن آتی ہے کراچی پورٹ رسٹ جو پیچھے ہم نے بات کی کراچی پورٹ رسٹ ایکچولی کیا ہے کنسیسٹ اوف ٹو ویورز پہ مشتمل ہے اس میں ایسٹ ویورز آتا ہے ان ویسٹ ویورز آتا ہے اگر ہم ایسٹ ورف کی بات کریں تو یہ سترہ ملٹی پرپرس جو ہے وہ برث کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے اور دوسرے نمبر پر اگر ویسٹ ورف کی بات کریں تو یہ تیرہ برث پہ مشتمل ہے اور جو ایچ افتہ جو ورف ہے وہ اس کے پاس ٹو ڈیڈیگیٹیٹ جو ہیں کرنٹ ٹرمینلز ہیں آئل پیرز ہیں ہینڈل کرنے کے لیے کورکو کی سرویسیس کو اور یہ کاغو سرویسیس بیسیکلی زیادہ تر لیکویڈ جو ہے وہ مٹیریل پر مشتمل ہے لیکویڈ مٹیریل سچ ہے سکھ روڈ آئل پیٹرولیوم آئل اینڈ آدھر رو مٹیریل آئل جس کو جہا بعد میں جو ہے وہ پوسیسنگ کر کے جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کراچی پورٹ رس جو ہے وہ اس وقت کراچی پورٹ کے جتنے بھی جو ہیں وہ سرویسیس ہیں ان کو جو ہے وہ منیش کر رہا ہے اور رولز آن ریگولیشنز کو فولو کر رہا ہے اگر سیکنڈ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ گوادر پورٹ ہے گوادر پورٹ جو ہے وہ بیس مارچ دو ہزار سات کو انیگوریٹ کی گئی تھی لیکن اس نے اپنی جو کامیشل سرویسیس اینڈ آپریشنز جو تھے وہ مارچ دو ہزار آٹھ سے سٹارٹ کیا ہے گورنمنٹ نے ڈیسائٹ کیا کہ جو کراچی پورٹ پہ جو اتنا برڈن آئیز ہے کیوں نہ شفٹ کیا جائے گوادر پورٹ پہ سو گوادر پورٹ نے یوریا ویٹ اور کوئل جو ہے وہ تھرو گوادر پورٹ سے جو ہے انپورٹ کرنا سٹارٹ کیا گیا اگر گوادر پورٹ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے انپورٹ مٹیریل کے اندر جیسے کہ بہت بڑا بلک جو شفٹ ہو چکا ہے کراچی پورٹ سے گوادر پورٹ کی طرف اس کے علاوہ جو ہے گوادر پورٹ جو کہ اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ برڈن شیئر کیا ہے برڈن شیئر کرنے کی وجہ سے جو اکنومیکل برڈن آ رہا تھا پاکستان کی اوپر وہ جو ہے کافی حد تک جو ہے اس کی وجہ سے ریلیکسیشن آ چکی ہے گوادر پورٹ کی اگر بات کریں کہ یہ کس طرح سے ہوا یہ سب سے پہلے جو ہے پی ایس ایس کے زیر اصر تھا کانٹریکٹ دیا گیا تھا لیکن اس کو کینسل کر دیا گیا دین اگریمنٹ کیا گیا چائنہ کے ساتھ اور جتنے بھی انیگریشن اور اس کے کمنسمنٹ کے آپریشن سے وہ پھر چائنہ کے ذریعے جو ہیں وہ سر انجام پائے گئے اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایمپورٹ کیا جائے یوریا ویٹ این ادھر میٹریل فروم گرادر پورٹ اینڈ دین کاغو ہینڈلنگ بھی جو ہے جو ہے وہ اب سر انجام دی جا رہی ہے پورٹ کاسیم اتھورٹی پورٹ کاسیم اتھورٹی جو ہے نائنٹین سیونٹی تھری میں جو ہے ایس سیکنڈ ڈیپ سی پورٹ جو ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلش کی گئی اور جو ہے اس وقت پاکستان پورٹ کاسیم اتھورٹی جو ہے وہ چالیس فیصد جو ہے وہ شپنگ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کنٹری کی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے اور جو ہے اس وقت یہ بہت زیادہ ڈیویلپڈ جو ہے پورٹ کاسیم جو ہے وہ بن چکی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں پاکستان میں ان لینڈ وارڈر ٹرانسپورٹیشن کی کہ کس طرح کا پوٹینشل ہے پاکستان کے پاس تو پاکستان پر پاس لینڈ آف چینلز جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں چینلز کی لینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیویل بیلنسٹ ہے اس کے علاوہ سرویز اینڈ ٹیڈیز جو ہے ان لینڈ وارڈر ٹرانسپورٹیشن پر بڑی حد تک کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ وہ نون یوزی جو ہے پاکستان میں ان لینڈ وارڈر ٹرانسپورٹیشن پر بہت زیادہ اس کے علاوہ سرویز جو ہے انڈسد ریور کا کرے کرکی ٹرپریشن کی جا سکتی ہیں نئے ٹریک چارٹ بنائے جا سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو انٹریڈیوز کروایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ جو بہت زیادہ بڈنائز ہو رہی ہے ریلوی سسٹم روڈ سسٹم تو اس سے کیا ہوگا بہت زیادہ جو ہے وہ بڈن شفٹ کر جائے گا ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹیشن کی طرف اور اس سے جو ہے نہ صرف وقت کا جو ہے زیا اور جو ہے پیسے کا زیاہ ہو رہا ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کتنا پوٹینشل یوز ہو چکا ہے پاکستان کے اندر تو دو سو چالیس فیٹ یہاں کلومیٹر روڈ جا ہے اس کے علاوہ انٹائر انڈس پورجیکٹ جو ہے انڈس پورجیکٹ جو ہے بنایا جا چکا ہے اس کے اوپر جو مالی لاغت آئی ہے وہ بھی اس کے انڈر آتی ہے جتنی بھی روڈز آف کنسٹرکشن کی کوسٹ آتی ہے اس کی منٹیننس ہے وہ بھی اس کے انڈر ہیں ووٹر ویس کی کوسٹ ہے وہ اس کے انڈر آ جاتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور پولیٹیکل ویل یعنی کے پولیٹیکل جو ہے وہ اگریمنٹ ان کی مرضی بہت زیادہ ضروری ہے جب کسی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوتی ہے تو وہاں کا ایکنومک سٹرکچر جو ہے وہ بہت جلدی بوسٹ اپ کرتا ہے ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ سٹینڈر آف لیونگ جو ہے وہ کافی حد تک امپروف جو ہے وہ ہو جاتی ہے اب پرابلمز کی اگر بات کریں جو اس طرح پاکستان میں پاکستان پورٹ شپنگ جو ہے وہ فیس کر رہا ہے نیشنلائزیشن پولیسی جو ہے قومیت کی پولیسی جو کرتی گئی تھی اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹ اینڈ باؤنڈ جو ہیں وہ پولیسیز کی وجہ سے جو ہے یہ فیس کر رہا ہے ایٹین کونسٹویشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ رکاوٹ ہے اس کے جو ہے ڈیویلپمنٹ کے اندر لون فیزیلیٹیز کی بہت زیادہ کمی ہے اور ایکسپورٹس جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں کم کی جائیں اگر ایکسپورٹس اگر زیادہ ہوں گی امپورٹس کام ہوں گی تو شپنگ اینڈ پورٹ سرویسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ لیمیٹڈ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ انڈس ریور کی اوپر جو ہیں وہ نیویگیشنل لوکس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں تاکہ نیویگیشنل لوکس جو ہیں وہ بہت زیادہ حد تک آپ کو نیویگیٹ میں مدد دیں گے انڈر ڈیویلپ جو انفرسٹرکچر ہے اس کو ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کے آیا جائے فورن فرائٹ کوپریشن جو ہے اس کو ڈومیننس ہے اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جائے اب اگر سلوشن کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے وہی پرائیوٹیزیشن کا سلوشن ہے کہ اگر نیشنل آئیزیشن کے اندر نہیں برگ آؤٹ ہو رہا تو دین گو فوریٹ پرائیوٹیزیشن میری ٹائم پولیسی جو ہے اس کو یونیفارم کیا جائے سٹرکچر کیا جائے ایسے رولز اینگولیشن بنائے جائیں جو کہ ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کے جائیں ایکسپورٹس کے اندر جو ہے وہ انکریز جو ہے وہ ہو گیا ہے اس کو ڈیکریز کیا جائے اور انکریز کیا جائے آپ کے ایکسپورٹس کو ایکسپورٹس جتنے سے زیادہ ڈیکریز کریں گے اور جتنے زیادہ آپ کی ایکسپورٹ انکریز کرے گا آپ کا شپمنٹ جو ہے وہ بڑھتا چل جائے گا اس کے علاوہ آپ کا شپمنگ سیکٹر جو ہے اس کو ڈیویلپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے انلینڈ ورٹرانسپورٹیشن کے انٹرڈکشن جو ہے وہ پاکستان میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ کوسٹ افیکٹیو ان ٹائم افیکٹیو جو ہے وہ مینرز آئیں گے کروز شیپ سرویسیز کا استعمال زیادہ زیادہ کیا جائے فورن ایکسچینج سیوینگز جو ہیں وہ کر کے جو ہیں آپ اپنے فورن ایکسچینج کو انکریز کر سکتے ہیں کمپلیٹ پرشکٹس کیے جائیں جو 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 گورنمنٹ میں جو 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 بھی پرشکٹ سٹارٹ کیے جو راستے میں رہے گئے ان کو کمپلیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کرپشن کو ریڈکیٹ کیا جائے ختم کیا جائے رشوہ ستانی کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے اور فنڈ جو بھی شیپنگ اینڈ کوپریشن کو ملتے ہیں ان کا جب تک پروپر یوز نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے یہ یہ جو شعبہ ہے جو سیکٹر ہے ڈیویلمنٹ کی طرف نہیں جا سکتا سو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنے بھی مٹیریل جو کہ اولڈ ہو چکا ہے اس کی جگہ اس کو ریپلیز کیا جائے ویتا نیو ٹکنالوجی اور ساتھ میں جو ہے اگر فورن سیکٹر جو بہت زیادہ انوالف ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پاکستان شپنگ اینڈ کارگو اور یہاں کے جو ایمپلائمنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ نئی ٹریننگز دی جائیں تاکہ ٹریننگز جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹیو رہتی ہیں اب کسی بھی سیکٹر کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور بوسٹ اپ ہونے سے نہ صرف یہ شعبہ جو ہے وہ ترقی کرے گا بلکہ ایڈ دہ ٹائم پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے راہ کی طرف گامسن ہوگا سو ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹم میں شپنگ ان کارگو سسٹم کو بہت زیادہ ضرورت ہے سوڈینگ پا چیزا énormی ہے مجھے و کرده ٹریننگ میخ ہے ایڈ دیڈ دیھر ہے this time is aka چیزا دین نمجھے خان door مشال؟ تبہ بیڈ تکرین عز społeclo چیزیاں ٹرین نمجھے بنیج گناہ ہوجود رئیے پاتی پہا شکرن گنات رون تک collaborate